الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لغن يشکر الناس لم يشکر اللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رمضان بہت ہی ہم سب کے لئے مفید رہا بہت ہی اچھے اندازے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رمضان کا اقتطام ہوتر آ رہا ہے آج میں اس لئے کچھ تشکری کلمات پیش کرنے کے لئے بیٹھا ہوں حیثہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد فضلت الشیخ حافظ جلال الدین خاسمی حافظہ اللہ کا دل کے گہرائیوں سے مجید توحید کی کمیٹی کے طرف سے میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے اپنا خیمتی وقت ہمارے لئے سونپا ایک مہینہ لگاتار ہم کو قرآن سے خریب کیا اور شیخ کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے شیخ کے عمر درازی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ کے نیک ارادوں کو خبول فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میرے بھائیوں الحمدللہ اس سال شیخ کے عامد پر ہم لوگوں کو کئی فائدے حاصل ہوئے یہ ایک تو خرآن سے لوگوں کو شیخ نے اتنا خریب کیا اتنا خریب کیا واللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے یہ شکریہ کا جو معمولی لفظ میں نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اتنا خابل کا لفظ بھی نہیں ہے اللہ کہتا ہوں میں کہ جب شیخ بارے بار کہتے تھے کہ آؤ آج لے کے جاؤ لے کے جاؤ اللہ اکبر لوگوں نے شیخ اتنا لے کر چلے گئے کہ انشاءاللہ آئندہ و رمضان تک کے لیے الحمدللہ انہیں روح کی گزا مل چکی ہے سبحان اللہ آپ کی درخص کے وجہ سے دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ شیخ کے تعلق سے آپ ایک بات غور کرے ہوں گے کہ جب آپ درست دیتے ہیں تو پورے رمضان میں آپ نے غور کیا کہ کبھی آپ نے قرآن ہاتھ میں نہیں لیا یہ آپ کی علم کی گہرائی کا ثبوت ہے کہ قرآن بغیر ہاتھ میں لیتے ہوئے تفسیر کا کرنا اللہ اکبر یہ بہت بڑی بات ہے اللہ نے جس کو ذالک فضل اللہ یوتی ہی مئی شاہ اللہ جس کو اس فضل سے نواز دے وہی عالم یہ کام کر سکتا ہے میرا زندگی کا تجربہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ کئی علماء تو میں نے دیکھا ہے بہت بڑی بات ہے کہ پورا رمضان الحمدللہ بغیر پرانے مجید کو دیکھتے ہوئے اور ویسے بھی شیخ کر رہتے ہیں کہ میں سرہ سرے گزر رہا ہوں ایک ایک آیات کو لیتے ہوئے گزر رہا ہوں کہ انشاءاللہ مزید باتیں تو اور آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ اور شیخ نے اور ایک خوشکبری بھی میں آپ کو سنا دوں کہ شیخ نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آنے والا رمضان بھی ہمارے ساتھ ہی گزاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور دوسری بات کہ میں ایک بات بتاتے چلوں کہ الحمدللہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شیخ کا درست جو ہے کچھ ہزار پندرہ سو دو ہزار لوگ ہی دیکھ رہے ہیں واللہ میں کہتا ہوں کہ سلسیوب کے اندر یہ کروڑ سے زیادہ ویورس ہیں جو شیخ کے درستوں کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ یہاں تک انٹرنیشنل سے مجھے کال ساتھ ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ تو ایک کام کر رہے ہیں کہ کمرے میں شیخ کا جو ہے آن لائن کا ایک ٹیلکاش کے لیڈی لگا دی ہے بس ابان کر کے بٹھا دے رہے ہیں اندوستان کے اندر انڈیا کے اندر کئی مساجدوں میں ایسا معاملہ ہوا کہ مساجدوں میں تک اس کو آن لائن کو جو ہے لائن کو لگا کے شیخ کے بیان کو علم کو جو ہے لوگوں تک جو ہے پہنچایا گیا الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس مرتبہ ترتیب کے ساتھ قرآن کو ہم بارے بار سننے کا ہمیں موقع ملا ہمارے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ زمین پر علماء نہ ہوتے یہ انبیاء کے وارث نہ ہوتے جیسا کہ اگر یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اگر یہ علماء زمین پر نہ ہوتے واللہ کہتا ہوں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہوتے یہی وجہ ہے یہ علماء کی نتیجے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام کو پہنچایا گویا کہ علماء حق کی بات کو ماننا گویا کہ انبیاء کے بات کو ماننے کے برابر ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں اگر زمین پر یہ علماء نہ ہوتے یہ مدارس نہ ہوتے یہ دین کا علم نہ ہوتا آپ زمین پر فسادی فساد دیکھتے ہیں واللہ اللہ کی خسم کیا کر میں یہ بات کو کہتا ہوں اگر یہ علماء نہ ہوتے یہ مدارس نہ ہوتے یہ دین کو ہم تک پہنچانے والے نہ ہوتے میری اور آپ کی زندگی کہاں گزرتی واللہ مجھے پتا نہیں ہے کہ آج اللہ کا شکریہ ہم کتنا بھی ادا کریں کم ہیں ایسے علماء حق کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان میں لاکر پھڑے کر دیا تو لہذا میں ایک ریفشٹ آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کی خدر کرنا سیکھئے علماء کا عدب کرنا سیکھئے علماء کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سیکھئے آپ کچھ باتیں سیکھ لئے ایک آیت آگئی ایک حدیث آگئی تو آپ اپنے آپ کو عالم سمجھ جانا یہ تکبری کی نشانی ہے علم انسان کے بعد جتنا آ جاتا ہے وہ آدمی اتنا جھک جاتا ہے اسی درخت کی مثال ہے جس درخت کے اندر اگر پھل لگ جائیں تو وہ درخت جھک جاتا ہے اس کے دہنیاں جھک جاتے ہیں تو انسان کے اندر علم آ گیا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ آدمی جھک کر کے چلتا ہے نرمی سے بات کرتا ہے سوال کرنے کے گفتگو میں بھی بڑی نرمی سے پوچھتا ہے پس چلو اہل ذکر ان کو تم لاتا علم انہا ہے بے شک ہے لیکن کچھ لئے کا اندازہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے علم کو علماء پر ثابت کرنے کے لئے آتے ہیں میرے بھائیوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اس بات سے اگر آپ اس اندازے سے اگر علم سیکھنا چاہیں گے پوری زندگی کوشش کر لو آپ علم حاصل نہیں کر سکے یہ علماء کا خدر کرنے کا سیکھئے علماء کا عدب سیکھئے دوسرے مسلقوں کے مساجدوں میں آپ جا کر کے دیکھئے علماء کی خدر کیسے ہوا کرتا ہے آج ہم بھی ہیں ارے چھوٹا سے معاملے کو دیکھ لیے تو بس اب وہ علم کو ٹھپڑا رہا ہے ارے اللہ کے بندوں ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں گے ایک صحابی کے دوسرے صحابی کے درمیان کئی مسائل میں اختلاف ہوا کرتا تھا پھر بھی جب آپ خریب ملتے تو سبحان اللہ ایک دوسرے گلے لگا لیا کرتے تھے ہم یہ ایک مسئلے میں یہ ایک چیز میں وہ بھی سنا سنی باتوں پر آتے ہیں اور فلان عالم کو دور کرتے ہیں ایک عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں اگر آپ عالموں کو اسے دور کرتے جائیں گے لوگوں کے اندر عائبوں کو ڈھونڈتے جائیں گے وہ اللہ کہتا ہوں ہم لوگ اکیلے رہ جائیں گے پہلے بات تو اپنے اندر کے عائبوں کو ڈھونڈنا سیکھو لوگوں کے اندر خوبیوں کو دیکھنا سیکھو تب ہی ایک اچھے انسان ہم بن سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہے معاشرے کے اندر علماء کی خدر نہیں کیے جا رہی ہے علماء کچھ اس طریقے سے خدر کرنا تھا وہ خدر نہیں ہو رہا ہے کہ جیسا شیخ نے کہا کہ بعض لوگ گوگل کے اندر کچھ چیزیں سرچ کر لیتے ہیں بس عالم بن کے بڑھ جاتے ہیں اور عالم کو ہرانے کی نیت سے آ کر سوال کرتے ہیں میرے بھائیوں بدلنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے بات آئی تو کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہوں رمضان سے اتنی محبت پیدا ہوگی ہے اس سال کہ مجھے کئی نوجوان آکے بارے بار پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ رمضان کے بعد کب قرآنی کلاسے سٹارٹ کریں گے قرآن اگر ہم سیکھنا ہے تو کیا طریقے سے سیکھنا ہے اللہ اکبر یہ چیز میں نے اس سال میں اس رمضان میں ہم نے دیکھنے کا موقع ملا ہے الحمدللہ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے میں بھی اس مجد کا ایک خادم ہوں ہمارے ساتھ میں جو بھی خادم کام کر رہے ہیں الحمدللہ کمیٹی کے اللہ کا شکر ہے ہم خوش نصیب ہیں کہ آج اس سال اس رمضان کو لوگوں کو کامیاب کرنے کے لئے الحمدللہ اللہ نے ہماری مدد فرمائے ایسی بات نہیں ہے جو پہلے کمیٹی ہماری بنی تھی اسی وقت ہم لوگوں نے تقریباً مہیں سمستان چھے آٹھ مہینے پہلے میں نے شیخ کو کال کیا کہا کہ شیخ رمضان آفتہ ہمارے مجید توحید میں ہونا چاہیے تو شیخ نے کہا واللہ اگر آپ تھوڑا دیر سے مجھے کال کر لیتے تو چاہیت میں کہیں بات دے دیتا تو میلے بہت پریشانی کی اس بات ہو جاتی کہا کہ میں کنی بھی بات نہیں دیا ہوں لبیت کہتا ہوں تو میں آنے کے لئے تو اس بات پر بھی میں بہت خوش ہوا کمیٹی بھی ہمارے خوش ہوئی کہ آج وہی نتیجہ آج یہ لوگوں کا ذمہ غفیر ہم دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کہ گھاٹے مارتا ہوا سمندر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے یہ یہی نتیجہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آئے شیخ ہمیں جو ہے قرآن سے محبت ہے قرآن سے ہمیں لگن ہے ہم قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں یہی بات کی گواہی یہ سارا مجمع دے رہا ہے سبحان اللہ اور دوسرے طرف ہمارے ماں بہنوں کا بھی میں ہمارے خابل خدر خواتین کا بھی میں انشاءاللہ شکریہ آدھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے جذبے کے ساتھ اللہ اکبر میں نے دیکھا کہ ہم سوچے کہ بھئی پہلے دو چار دن لوگ ہوں گے اس کے بعد وہ پردے کو ہٹا لیں گے جیسے رمضان کے شروعات سے لے کے آخر تک ہمیں وہ پردہ ہٹانے کا موقع ہی نہیں ملا اور اس بات کو بھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہو سکتا ہے تو ہمارے لئے تھوڑا توصیح بھی کرتی دیئے جگہ بھی ہمارے لئے بڑھا دی دیئے کم ہو رہے ہیں تو یہ الحمدللہ یہ منظر کو میں نے آج ہمارے خواتین کے درمیان دیکھا ہے کہ بڑے جذبے کے ساتھ ایسے آ رہی تھی کہ کلاس میٹنگ کر رہے ہیں بعض نوجوانوں کو میں نے دیکھا سبحان اللہ کہ باقیتہ نوٹ بک پینس لاکھ شیخ کے نوٹ کر رہے ہیں آپ کے ایک بات کو الحمدللہ اور کئی لوگ تو میں نے دیکھا میسیجرز کر رہے ہیں نوٹ بک میں اندر نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارا علم الحمدللہ یہ آپ کے حسنات میں آپ کے نیکیوں میں آمان نامیں بڑھنے کا ذریعہ ہے انشاءاللہ تو میں زیادہ بات لمبی کناہ کرتے ہوئے اس لئے کہ شیخ کا وقت ہے میں کچھ باتیں اسے ذہن میں آگئے تو میرے نکل گئے تو میں انشاءاللہ شیخ کے لئے ایک چھوٹی سی شاعری میں لکھے لائیا تھا میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ کے شیخ کے لئے تو پھولوں کی ہر کلی خوشبو دے آپ کو پھولوں کی ہر کلی خوشبو دے آپ کو سورت کی ہر کرن روشنی دے آپ کو سورت کی ہر کرن روشنی دے آپ کو ہم تو کچھ نہیں دے سکے ہم تو کچھ نہیں دے سکے دینے والا سب کچھ دیا ہے آپ کو دینے والا سب کچھ دیا ہے آپ کو الحمدللہ رب العالمین کہ شیخ کے بہت ہی ہم لوگ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے آپ کا خیمتی وقت ہمارے لئے نکالا اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمارے شیخ فیاض حافظ فیاض محمدی حافظ اللہ کا بھی اس موقع پر میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی شیرین کلامی سے اور آپ کے بہترین قرارات کے اندازے سے لوگوں کے روح کو زندہ کر دیا سبحان اللہ روح زندہ ہو گیا ہے کیونکہ یہ روح کی گزہ قرآن ہے حدیث ہے جیسے انسان اپنے بدن کو بڑھانے کے لئے کھانا کھاتا ہے تو یہ روح کی گزہ قرآن حدیث ہے قرآن حدیث میں اتنا مزہ روح ملتا ہے کہ روح تازہ ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر اسی طریقے سے شیخ نے ماشاء اللہ بڑے بہترین اندازے میں اپنے کلام کو رکھتے ہوئے جیسے قرآن نے کہا وَرَدْتِ لِلْقُرْأَحْنَ تَرْتِيلَ کہ قرآن کو رکھ رکھ کر کے پڑھو یہی مثال کو لیتے ہوئے شیخ نے سبحان اللہ بڑے بہترین اندازے میں آدھا پا رہا ہی سہی پونہ پا رہا ہی سہی آپ نے اپنے کھیری کلامی سے ہمیں نوازا میں آپ کا بھی مجید توحید کمیٹی کے طرف سے تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمر میں علم میں اضافہ آتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح جوڑا آتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تاکہ آپ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اور تیسری بات یہ رہی کہ الحمدللہ ہمارے علماء جو ممام و خطیب شیخ مسعود مدنی حفظہ اللہ کا ابھی میں اس دور اس وقت اس رمضان کے موقع پر میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آپ الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز میں بڑے بہترین اندازے میں آپ رمضان کے مسائل کے تعلق سے اور کچھ اعمال کے فضائل کے تعلق سے آپ بتا رہے تھے سمجھا رہے تھے تو میں آپ کے لئے بھی انشاءاللہ اس موقع پر میں دعا دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت اتا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے نیکی راتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس اتا فرمائے اور اس کے بعد میں شیخ نعیم اللہ حافظ نعیم اللہ حافظ اللہ میں اس موقع پر شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی ماشاءاللہ ایچے شیرین کلام کے مالک ہیں کہ صبح اور رشان کی ذمہ داری آپ کی ہے بڑے بہترین انداز میں لوگوں جو مستفید کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھی دعا وہ ہوں کہ آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ عمل میں برکتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کے نیکی راتوں کو قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں اور اس کے بعد میں تمام مجید تعہید کے کمیٹی کے ذمہ داران کو اور جو بھی پرانی کمیٹی کے جو احباب ہیں بزرگ ہیں الحمدلہ میں ایک کا نام تو لینا نہیں چاہتا اگر میں کسی کا نام لے لوں تو بھوٹ ٹائم لگ جائے گا میں اشارتا بولنا چاہ رہا ہوں کہ میں تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اس لیے کہ ہماری کمیٹی سبحان اللہ رات دن دوڑتی ہوئی آپ اللہ کے مہمان ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ نے فرما جو بھی مسلی اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ اس کا میذبان ہوتا ہے مسلی اللہ کا مہمان ہوتا ہے تو ہم نے اسی بات اتیال کرتے ہوئے آپ مہمانوں کو الحمدللہ ہم نے ہر سہولیات دینے کی حد دل امکان کوشش کی ہے اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں اور ہمارے کمیٹی کا میں تہذل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں الحمدللہ ہمارے پرانے جتنے بھی کمیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اچھے اچھے مشہوروں سے مجھے نوازا اور کئی مشہوروں میں نے فیدہ اٹھا یا تو میں ان بزرگوں کا قرآن ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں اس مجید کا میں ان کا بھی اس وقت دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفضوس میں جگہ عطا فرمائے اور چھوٹھی بات یہ رہی کہ ہمارے والنٹی الحمدللہ ہم نے رمضان کے پہلے ہی مشورہ کیا پلان کیا ایک نوجوان کی کمیٹی کو ہم نے تیار کیا کہ کہ دیکھو آپ کا کام یہ ہے آپ گاڑیوں کو سمالوگے آپ فلاں کام کروگے آپ مجید کی صفائی کا دھیان دوگے اس طریقے سے ہم نے ٹیمز کو باتا الحمدلللہ اس کا نتیجہ اتنا ریزرٹ اتنا اچھا نکلا اتنا بہترین نکلا اللہ اکبر کہ دوسرے مساجدوں میں اس مجید کی مثال بیان کی جائے میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ مجید میں فجر کی نماز میں مجید کا نام تو لینا نہیں چاہتا کہا کہ مجید توحید کا درس میں نے پوچھا بھئی کیسے تو کہا کہ دیکھنا ہے تو مجید توحید کو مثال بنا لیجئے وہاں کا اندازہ دیکھ لیجئے کہ پارکنگ کو کھڑے کرنے کا اندازہ ہو اور کھانے کھلانے کا اندازہ ہو اور نماز پڑھانے کا اور قرآن کو جو پڑھا رہے ہیں اندازے کو چھوڑ کر تو یہ چیزوں کو اللہ اکبر احاج یہ مجید ایک مثالی مجید بن لی اللہ تبارک سے دعا کیجئے اللہ ریاکر ریاضی سے محفوظ فرمائے اللہ تعالی تقوی عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے جو بھی محنتیں ہم نے کیے ہیں اس کو قبول فرمائیں تو یہی ہماری سبحان اللہ تو آپ کی محبتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اسے چہرے جو جب سے رمضان شروع آج تک وہ چہرے غائب نہیں ہیں میرے نظروں سے واللہ میں کہتا ہوں کہ میں گوزانہ شیخ کے سامنے بالکل بیٹھ کر درست سنتا ہوں تو میں غبذر کر رہا ہوں کہ الحمدلللہ کہ آپ جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے بیانے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے نیک ارادوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگاہ عطا فرمائے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا اللہ فی المک شہد رزاق اللہ خرش عطا اللہ خرش